نیرے ناظرین السلام علیکم تین چار خبریں ایسی ہیں جن پر بات کرنی ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ امریکی سفارت خانے آہ نے عمران خان کو ٹکا سا جواب دے دیا انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں جو مرضی صدر بنے ہمارا وزیراعظم بنے اس سے ہمارا کوئی کنسان نہیں ہے تو یہ تو عمران خان کے لوگوں کی امیدیں لوب گئیں لابنگ فرم کے پیسے برباد ہو گئے دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف اسلامباد آئے اور اسلامباد میں ایک اور ویکٹ گر گئی بیپس پارٹی کے ایک دیرینہ سینیٹر اور آسف زرداری کے بڑے قریبی دوست انہوں نے کل اعلان کر دیا کہ وہ پیپس پارٹی سے اب مسلم جی حنون میں حجرت کر چکے ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس کے اندر جو گفتگو ہوئی جو باتیں ہوئیں اس سے بھی کچھ چیزیں کلیر ہوتی ہیں عمران خان کا ٹرائل جیل میں ہی کیوں ہوگا اس حوالے سے بھی کچھ ہم بات کریں گے لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ آہ نواز شریف اور مولانا مولانا فضل الرحمان کی ملاقات تھی یہ ملاقات ایک دفعہ اس کو کہنا چاہیے کہ تجدید اہد کا ایک موقع تھا جس گرم جوشی سے مولانا فضل الرحمان ملے اور یہ نواز شریف صاحب نے ان کے گھر جا کر ان کو عزت دی ہے عمران خان صاحب تو آج تک کسی کے گھر گئی نہیں تھے تو ان کو جا کر عزت دی یہ احترام دی ہے کیونکہ سچی بات ہے پی ڈی ایم کی مومنٹ میں آہ بہت زیادہ کانٹریبیشن مولانا فضل الرحمان کا ہے لیکن پی ڈی ایم اب قصہ پ ہی نہ ہو گئی ہے اب اگلے الیکشن لوگوں کے پیش نظر ہیں اس الیکشن میں کیا ہونا ہے اور اس میں مولانا فضل الرحمان جے یو آئی ایف اور پی ایم ایل این کا اتحاد بہت مانی رکھے گا اس لیے کہ اس اتحاد سے بہت کچھ اچیب کیا جا سکتا ہے مولانا کا بہت بڑا کلاؤٹ سندھ میں موجود ہے اور سندھ میں ان کے جو فالورز ہیں وہ بہتحاش ہے لیکن وہ اتنی تعداد میں نہیں ہیں کہ سیٹے نکال سکی ہیں کہ بیپلز پارٹی کے مقابلے میں جیت سکیں یا ایم کی ایم کے مقابلے میں جیت سکیں اچھا یہ نہیں ہو سکتا کہ سندھ میں نون لی کی آہ اپریسیٹ کرنے والے لوگ موجود نہ ہو جا خیجن وہاں پر نون لی کو آہ اپریسیٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں تو وہ اکھٹے ہو کر کیا سندھ کی سیاست کو اس دفعہ تبدیل کرنے لگے یہ بھی تو منتیوریاں تو ایسی ایسی آ رہی ہیں کہ دس بارہ سیٹے پیپلز پارٹی کے پاس ہوں گی بس اور باقی سارا کچھ ختم اور پھر وہ اتحاد کریں گے تحریک انصاف کے ساتھ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی جس دن اتحاد کریں گی اس دن دونوں پارٹیاں ختم ہو جائیں گے ان کے ووٹروں کے دل دوب جائیں گے اور ان کے آنکھوں کے خواب ملیہ میٹ ہو جائیں گے اس لیے کہ دونوں پاہ تحریک پیپلز پارٹی نے تو کبھی تحریک انصاف کو اس طرح نہیں رکیتا لیکن امران خان کی تو ساری سیاست آسے زرداری کے خلاف ہے بلکہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو بتاؤں کہ جس وقت جو ہے امران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد منظور ہوئی تھی تو تحریک انصاف نے خفیہ طریقے سے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ بھائی یہ جو سلسلہ ہے نا یہ بیسکلی زرداری کو صدر بنانے کے چکر میں ہے نون لکھ اور میں نے دیکھا اچھے خاصے لائق پڑے لکھے لوگ یہ خبر کہیں سے تصدیق نہیں ہوئی کہیں سے پتا نہیں چلا لیکن وہ روتے ہوئے میں نے دیکھا اچھی عمر کے لوگ رو رہے تھے کہ دیکھیں جی اب زرداری بن جائے گا اس ملک کا صدر تو کیا ہوگا تو ظاہر ہے اب اگر پیپس پارٹی کے ساتھ اسی زرداری کی پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی اتحاد کرے گی تو یہ تو بہت خوفناک چیز ہو جائے گی تو یہ معاملات آگے گمبیر ہوتے نظر آ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کا بہت بڑا کلاوٹ جو ہے نا وہ موجود ہے کے پی کے میں مولانا کے دو ہی جگہ ہے نا کی پی کے میں اور سندھ میں اچھا ان دو جگہہ مسلم لیگ نون کی پریزنس اتنی زیادہ نہیں ہے اب اگر نون لیگ کی پی کے میں اپنے قدم جمع لیتی ہے جہاں مولانا کی پارٹی بہت سٹرونگ ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ کی پی کے میں عمران خان بھی بہت سٹرونگ ہے بے انتہا سٹرونگ ہے مجموعہ کہ آپ عام لوگوں سے بات کریں وہ عمران خان کے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو وہ سارا سلسلہ اب ہوگا کیا عمران خان کا جادو جے یو آئے اور مسلم لیگ نون مل کر تھوڑ سکتے ہیں اب اس میں مسئلہ اے این پی کا بھی ہے نوازی صاحب کی خواہش ہے کہ جب وہ پشاور کا دورہ کریں اے این پی کے لیڈران بھی ان سے ملاقات کریں وہ ملاقات کے لیے تیار بھی ہیں لیکن اے این پی اور جے یو آئے کا آپس میں جھگڑا بڑا شدید ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب وہ آپس میں بیٹھ کے ہستے کھیلتے مذاکرات کرنے لگ جائیں تو یہ بڑی عجیب سی سیٹیشن بڑے گی اور اگر ہم دیکھیں نوازی صاحب کے لیے اس وقت ضرورت زیادہ مولانا کی ہے لیکن اگر اے این پی بھی شامل ہو جاتی ہے ان کے ساتھ ایمل ولی وغیرہ تو پھر تو ملک کے پی کے ان کے اپنے ہاتھ میں پھر عمران خان کا توڑ ہو سکتا ہے ورنہ نہیں سندھ کی صورتحال بلکل مختلف ہے سندھ میں نون لیگ نے کبھی پینیٹریٹ نہیں کیا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں پتا تھا ہم نے کبھی جیتنا نہیں ہے سندھ is divided into two parties ایم کیو ایم اور پیپس پارٹی دوسری وجہ یہ ہے کہ بہرحل ایک میسا کے جمہوریت ہوا تھا دوہزار چھے میں اس کے بعد سے ان دونوں کو پتا ہے کہ ایک دوسرے سے سیاسی اختلاف ضرور کرنا ہے لیکن ایک دوسرے کا وجود نہیں ختم کر دینا لیٰذا ماضی میں کوشش کی گئی کہ ایک دوسرے کے خلاف کیسز وغیرہ کھلوائے گئے وہ سب کچھ نہیں کرنا تو یہ صورتحال اب بن رہی ہے اور اس پارٹی کو قائم رکھنا ہے اس سے سیٹے آپ جیتے ہیں پلٹیکل اختلاف کریں وہ سارا کچھ ہو اور وہی سب کچھ اب ہو رہا ہے اور سندھ میں مولانا کا جو ووٹ بینک ہے نا اس کے ساتھ جڑنا ہے پی ایم ایل اینڈ کا ووٹ بینک اس کے ساتھ جڑنا ہے ایم کی ایم کا ووٹ بینک کیونکہ اندرونے سندھ بھی ایم کی ایم کا کوئی نہ کوئی ووٹ بینک تو ہوگا نا کچھ لوگ ہیں جو مہاجر کہلاتے ہیں اندرون علاقوں میں بھی مقیم ہوں گے تو وہ جب اکھٹے ہو جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا ووٹ بینک بن جائے گا جس سے مقابلہ ہو سکے گا بنیائی طور پر پیپلز پارٹی کا اور کیپی کے میں مقابلہ ہو سکے گا عمران خان کا اب جیسے جیسے ہم الیکشن کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں بہت ساری صورتحال ہمیں کلیر ہوتی جا رہی ہے جیسے پڑھتے کسی راز کی کھلتی جا رہی ہے اس میں ایک نیا انکشاف جو ہے وہ امریکی حکومت کی طرف سے ہوا عمران خان نے ہمیشہ سے ایک کیمپین چلائی ہوئی تھی وہ سائفر والی کیمپین آپ کو یاد ہوگی کہ بھائی سائفر ہے اور یہ امریکہ نے میرے خلاف کیمپین چلائی ہے پاکستان کے لوگ بچارے بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں جذباتی لوگ ہیں اور پولٹیکلی ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگ نے تو خان صاحب نے انٹی امریکن کیمپین بڑی چلائی اور اس کا بڑا پولٹیکل فائدہ اٹھایا لیکن دوسری جانب کیا ہے دوسری جانب خان صاحب نے اسی امریکہ میں لابنگ فرم کر کہ میری کوئی ملاقات ہو جائے کوئی بات ہو جائے اور لابنگ فرم چلاتے رہے اور پتہ نہیں اس کے پیسے کہاں سے آئے تھے تو وہ لابنگ فرم کام کرتی رہی ایک طرف لوگ کو بتاتے رہے امریکہ کے خلاف جنگ کرنی ہے دوسری طرف امریکہ سے تعلقات پہتر کرتے رہے اچھا اب جو امریکن حکومت کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ تو بڑی واضح ہے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان میں کون وزیر اعظم ہے یعنی ہمارا کوئی لاتلا نہیں ہے ہاں ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جمہوریت کا کہ اوپر شم کھون نہ مانا جائے ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے یہ بڑی مزے کی باتیں ہیں اور یہ ہمیشہ سے کوئی اس دفعہ کے الیکشن میں نہیں ہر دفعہ کے الیکشن میں یہ باتیں سامنے آتی ہیں اور اچھی بات ہے ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے تو امریکن قومنٹ جو ہے اب اس طرح لے کے چیزوں کو چل رہی ہے عمران خان جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے دفعہ کے لیے امریکی حکومت آئے گی تو وہ احسچ انہوں نے امریکی حکومت نے انکار کر دیا ان کے دفعہ کے حوالے سے اور سائفر کی کہانی آپ کو پتا ہے وہ مٹھائی پہلے کہا لیتے ہیں انصافیے اور وہ یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سائفر جو ہے والی کہانی لے کر چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جناب جیل میں ٹرائل نہیں ہوگا خان کا خان کو آزادی نصیب ہوگی اس طرح کی نعرے لگاتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ آپ کو اسی تنخواہ پر کام کرنا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں آپ کو ملے گا تو یہی اس دفعہ بھی یہی ہو رہا ہے آلٹیمیٹلی ٹرائل جیل میں ہی ہو رہا ہے اور وہ جو ساری کیمپین کیوئی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آہستہ آہستہ نہ جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے لوگ عمران خان صاحب کو بھولتے جا رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پولٹیکلی بھی اب اتنے ریلونٹ نہیں رہی وہ پولٹیکلی اب پیوز بارٹی بھی ریلونٹ نہیں رہی دیکھیں نواز شیف صاحب اسلام بد آئے ہیں تو ہوا کیا ہے وقار عمران خان بڑے قریبی دوست عاصف زرداری کے انہوں نے پیوز بارٹی چھوڑ دی اور انہوں نے سینیٹر تھے اور انہوں نے جوائن کر لی مسلم لیگ نون تو یہ تو آہستہ آہستہ ساری قوتیں جو ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ مل رہی ہیں اب بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا آہ الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے مجھے تو اس میں کوئی آہ حیران کن چیز نہیں نظر آتی کہ کوئی ایسا سرپرائز ملے گا ہر چیز تیہ ہے الیکشن آٹھ فروری کو ہو رہے ہیں عدالتیں کہہ چکی ہیں یہ بھی مجھے اس میں کوئی سرپرائز کی بات نہیں لگتی کہ نواز شیف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے وہ بنیں گے ہر چیز بڑی کلیر ہے ایویڈنٹ ہے اب اگر آپ کے سامنے کوئی چیز لکھی ہوئی ہے آپ اسے پڑھنے سے انکار کر دیں تو اس میں اس چیز کا قصور تو نہیں ہے آپ کا دل نہیں تسلیم کر رہا دل ان کا نہیں تسلیم کر رہا جنہیں چار پانچ سالوں سے چوڑ ڈاکو والی کہانی سنائی گئی ہے تو وہ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا اصل میں جب آہستہ آہستہ کیس کھل رہے ہیں تو پتا چل رہا ہے چوڑ ڈاکو کوئی اور ہے فلوقت نہیں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ